دوستو دوہزار بائیس پاکستان ورسز انڈیا ایشیا کپ اور ارشدیب سنگھ کی پرفارمنس یہ وہ میچ تھا جس میں ارشدیب کی پرفارمنس اور کیچ ٹراب نے ان کے اگینسٹ کافی ہیٹ اور کرٹیسزم کریئٹ کر دیا تھا لوگ انہیں خلصتانی کہہ کر بلانے لگے تھے لیکن ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں ارشدیب نے جو کم بیک کیا ہے اسے خلصتانی بولنے والوں کی دو بولتی ہی بند ہو گئی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارشدیب کے کٹھن کرکٹنگ کیریئر کے بارے میں بتائیں گے کیسے ان کی ماں ہر روز پچیس کلومیٹر سائیکل چلا کر انہیں اکیڈمی چھوڑ کر آتی تھی اور کیسے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں سیلیکٹ ہوئے یہ سب بتائیں گے آپ کو ارشدیب کی اس لائف اسٹیل ویڈیو میں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ بھی ارشدیب کی بالنگ کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دو لائک ارشدیب کا جن پانچ فروری 1999 کو مدھی پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا تھا اور ان کے پتا درشن سنگھ سی آئی ایس ایف کے جوان تھے اور ان کے پتا کی ٹرانسفریبل جاب تھی اور ان کی ماں بلجیت کار ایک ہاؤس وائف ہے جب ارشدیب تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کے پتا کی پوسٹنگ محالی ہو گئی دوستو کرکٹ انڈیا میں بہت زیادہ فیمس سپورٹس ہے اور انڈین کرکٹ ٹیم کے بڑے بڑے میچز ٹی وی پر بڑے ہی اتصال سے دیکھے جاتے ہیں 29 جنوری 2006 کو انڈیا اور پاکستان کے بیچ ٹیسٹ میچ تھا اس میچ کے پہلے آور کے پہلے ہی انننگز میں ارفان پتھان نے اپنی بہترین گیند بازی سے ایک ہیٹرک لیا ٹی وی پر یہ میچ دیکھ رہے چھوٹے ارشدیب ارفان پتھان کی اس بالنگ سے بہت انسپائر ہوئے لیفٹ آم پیس فاسٹ پولر بڑھنا جاتے تھے گلی محلے میں گلی کرکٹ کھیلتے سمائے وہ ایسے ہی ان سوینگر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے ارشدیب کے پتا اپنی ینگ ایج میں کرکٹر تھے جنہوں نے جندگر کے لیے ڈسٹرک لیول تک کھیلا تھا لیکن کسی کارن وہ اس گیم کو ہائر لیول تک نہیں کھیل سکے ایک دن وہ اپنے بچوں کو ایک پاک میں گھومانے لے گئے ارشدیب نے اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا شروع کیا اس دن ارشدیب کے پتا نے پہلی بار ارشدیب کو بالنگ کرتے دیکھا ان کی بالنگ رن اپ اور ان سوینگر دیکھ کر ان کے پتا کو یہ احساس ہوا کہ ان کے بیٹے میں ٹیلنٹ ہے اسے صحیح گائیڈنز اور کوچنگ ملے تو یہ ہائر لیولز تک کھیل سکتا ہے ان کے پتا انہیں گورنمنٹ موڈل سینر سیکنڈری سکول سیکٹر نائنٹین کی ایکیڈمی لے گئے وہاں ارشدیب نے کرکٹ کے بیسکس کو سیکھنا شروع کیا ایکیڈمی گھر سے پچیس کلومیٹر دور تھا اور ڈیوٹی پہ ہونے کی وجہ سے ان کے پتا زیادہ تک گھر سے باہر ہی رہتے تھے تب ان کی ماں بلجیت کار انہیں سائیکل پر پچیس کلومیٹر دور ایکیڈمی چھوڑ کر آیا کرتی تھی اور لگ بھگ چار سالوں تک ان کی ماں نے انہیں ایکیڈمی تک پک اینڈ راپ کیا لیکن ان چار سالوں میں ان کے پتا جو ریزلٹس ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ انہیں نہیں مل رہے تھے اس ایکیڈمی کے فیسلیٹی بھی اتنی اچھی نہیں تھی اس کے بعد کسی فرنڈ نے ارشدیب کے پتا کو سیکٹر چھتیس کے گرو نانک پبلک اسکول کے کرکٹ ایکیڈمی کے بارے میں بتایا وہاں جب پتا کوچ جسوند رائے سے ملے تو انہوں نے درشن جی کو آشواسن دیا کہ آپ کے بیٹے میں ٹیلنٹ ہے یہ بڑے لیول تک ضرور کھیلے گا ارشدیب نے کوچ جسوند رائے کی گائیڈنس میں آگے کی ٹریننگ کری اور اب دھیرے دھیرے ارشدیب کا پرفارمنس امپروف ہو رہا تھا اس کے بعد سال 2017 اور 2018 ارشدیب کے کرکٹنگ کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور ڈی پی آزاد ٹرافی میں چندیگر کو رپریزنٹ کرتے ہوئے ارشدیب نے پانچ میچز میں انیس وکٹس لیے اور اس انٹر ڈسٹرکٹ ٹرنامنٹ میں اچھا پرفارمن کرنے کے بعد انہیں پنجاب انڈر کرکٹ ٹیم میں شامل کیا گیا اور یہاں پر ان کی پرفارمنس شاندار تھی اور انہوں نے چار میچز میں انیس وکٹس لیے اور ڈومیسٹک لیول پر اتنی اچھی پرفارمنس کے قارن انہیں انڈیا انڈر نائٹین کی ٹیم میں شامل کر دیا گیا لیکن اس سیریز میں انہیں صرف ایک ہی میچ میں کھلایا گیا اس کے بعد بھی اگلے سال 2018 کے انڈر نائٹین ورلڈ کپ میں ارشدیب کو سیلیکٹ کیا گیا اور انڈیا نے ورلڈ کپ اپنے نام بھی کرا لیکن اس ورلڈ کپ میں بھی انہیں زیادہ میچز میں نہیں کھلایا گیا اس کے بعد آیا وہ سال جس نے ارشدیب کی زندگی بدل دی انہیں 20 لاکھ روپے کی بیس پرائز پر اپنی ٹیم میں شامل کر لیا سولہ اپریل 2019 کو راجستان رویلز کے اگینسٹ انہوں نے اپنا آئی پیل ڈیبیو کیا 2019 اور 2020 آئی پیل میں انہیں زیادہ وکٹس نہیں ملے لیکن ڈیتھ آورز میں ان کا ایک نامی بہت اچھا تھا 25 ڈیسمبر 2019 کو فرسٹ کلاس کرکٹ میں انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا اور اپنے ڈیبیو میچ میں انہوں نے تین وکٹس لیے ینگ اور انہیں ایکسپیرینس پلیئر ہونے کے قارن انہیں سٹارٹ میں زیادہ میچس نہیں ملتے تھے 2021 آئی پیل کے 12 میچس میں انہوں نے 18 وکٹس لیے ویدن ایوریج آف 19 اور ایک نامی آف 8.27 اور اوورال ان کا ایک نامی ایوریج ہی تھا لیکن ڈیتھ آورز میں ان کی ایک نامی سیکنڈ بیس تھی اس کے بعد 2021 شری لنکا ٹور کے لیے انہیں انڈین ٹیم میں از ای نیک پولر چنا گیا 2022 آئی پیل میں بھی انہوں نے ایکنومیکل گین بازی ہی کری اور وہ سپنا جو انہوں نے 2006 میں دیکھا تھا وہ اب کچھ ہی سامے میں سچ ہونے جا رہا تھا جون 2022 میں ہونے والے ساؤتھ افریقہ کے اگینس ٹی ٹوینڈی سیریز کے لیے انہیں انڈین ٹیم میں سیلیکٹ کیا گیا اور اپنے پہلا ہی میچ میں تین وکٹس لے کر انہوں نے ثابت کر دیکھا ہے کہ ان کے پاس پوٹینشل تو ہے بڑی بڑی ٹیمز کے ساتھ میچ کھیلنے کا اس کے بعد ساتھ جولائے 2022 کو انہوں نے اپنا ٹی ٹوینڈی ڈیبیو کیا انگلینڈ کے اگینسٹ اور اس کے بعد آٹھ آگست 2022 کو انہوں نے اپنا ایشیا کپ ڈیبیو کیا یہ وہ ٹورامنٹ تھا جس میں عرشدیب نے بہت بری بالنگ اور فیلڈنگ کی انہوں نے تو پاکستان ورسس انڈیا کے میچ کا سب سے امپورٹنڈ کیچ ہی ڈراب کر دیا جس پر انہیں آرڈینس نے بہت ٹرول کیا اور خلصتانی تک کہہ دیا لیکن اسی عرشدیب نے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں پاکستان کے اگینسٹ شاندار پرفارمنس دیکھائی اور سب کا دل جیت لیا انفیکٹ وہ اس ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے سب سے ہائیسٹ ویکیڈ ٹیکر بھی بن چکے ہیں انہوں نے اپنی کڑی محنت اور لگن سے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اگر کسی بھی چیز کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو دن رات ایک کر کے محنت کرنی پڑے گی اس کے بعد دوستو اب بات کر لیتیں عرشدیب کی انکم کی عرشدیب ایک ٹی ٹوینڈی میچ میں دو لاکھ روپے چارج کرتے ہیں عرشدیب ٹیسٹ میچ کھلنے کے لیے پانچ لاکھ روپے لیتے ہیں عرشدیب کی اوڈی آئے میچ کی فیز ہے تین لاکھ روپے عرشدیب ایک آئی پیل سیزن کے بیس لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اشدیب کسی بھی برینڈ انڈوسمنٹ کے چودہ لاکھ روپے چارج کرتے ہیں اشدیب کی ریٹینر فیز ہے دس لاکھ روپے اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں اشدیب کی نیٹورت کے بارے میں اشدیب کی نیٹورت ہے سات کروڑ روپے چلی دوستو آپ کو اشدیب کا گھر دکھاتے ہیں اشدیب دلی میں ایک شاندار گھر میں رہتے ہیں جس کی قیمت ہے آٹھ کروڑ روپے اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کچھ جھلک دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں اشدیب کی کارز کلیکشن کے بارے میں اشدیب کے پاس صرف ایک ہی کار ہے ان کے پاس ایک ٹویٹر فورچنر ہے جس کی قیمت ہے 20 لاکھ روپے تو دوستو یہ تھی اشدیب کی لائفیسٹل ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ نیکس لائفیسٹل ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ